20 جنوری 2016 کی صبح کو جامعہ باچا خان اینورسٹی پردشتگردوں نے اس وقت حملہ بول دیا جب سب امن مشاعری کی تیاریوں میں مصروف تھے اس حملے میں تقریباً 20 معصوم جانے چلی گئی جس میں 14 طلباء اور 6 سٹاف ممبران شہید ہوئے جبکہ متعدد افراد زخمی ہوئے جامعہ باچا خان کے ان شہیدوں کے یاد میں آج پہلی برسی منائی گئی جس میں شہید ہونے والے افراد کے والدین اور یونیورسٹی کے طلب و طلبات ایم پی ایز اور ڈی آئی جی مردان نے تو شرکت کی تاہم اتنے بڑے سانے ہیں کہ پہلی برسی کے موقع پر ان شہیدوں کے ساتھ اظہار ہمدردی کے لیے کسی بڑی شخصیت نے شرکت گوارہ نہیں کی جس پر طلب و طلبات میں شدید غم و غصہ پایا گیا اور انہوں نے صبائی اور وفاقی حکومت کے خلاف ناربازی کی اور گو نواز گو کے نارے بھی لگاتے رہے اور جو کچھ کہنے کی دعوی دار ہے تو صرف دعوے کی دعوی ہی رہ چکے ہیں میں حکومت وقت کی زیادہ تعریف تو نہیں کرنا چاہتا بس اتنا ضرور کہ اللہ کہ انہوں نے ہماری شہیدوں کے خون کا ایک قطر کا حق بھی ادا نہیں کیا میں دو ٹوک الفاظ میں کہتا ہوں کہ موجودہ حکومت نے یہ بات ظاہر کی کہ شہدائے بانچہ خان کا خون خون نہیں بلکہ پانی تھا اور حکومت وقت کان کول کر سن لے سنو اگر سن سکتے ہو میڈیا کی ذریعے اور نوحکیم شہدائی سن لے کہ ہم سب مل کر حکومت وقت سے شہدائے بانچہ خان کے خون کے قطرے قطرے کا حساب لیں گے جن کے بیٹے شہید ہو گئے ہیں جن کے والدین جن کے بھائی سارے لوگ شہید ہو چکے ہیں ان کے بارے میں ابھی تک کسی نے پوچھا ہی نہیں اس کے بغیر ان کو نہ عزازی ڈگریہ مل چکی ہے نہ ان کو جو سمیسٹر کے پیسے ہیں جو سمیسٹر کے فیس ہے اسی نہ ریفنڈ کیا گیا ہے ابھی تک نہ ریفنڈ کیا گیا ہے کیونکہ وی سی صاحب نے بھی کہا تھا کہ ہم شہدائی کمیٹی بنائیں گے اس شہدائی کمیٹی والی نے بھی یہ بات تسلیم کی تھی کہ ہاں ہم ان شہدائی کو فیسے پانڈ کریں گے یہ تو ہوا لیکن لیکن بہت افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے کہ اس میں نہ تو ارمی چیپا گیا نہ پرائم منیسٹر نہ وہ سلالہ نہ عمران خان نہ اس میں آگورنر تو بہت افسوس کی بات ہے سانے میں زخمی ہونے والی سیکیورٹی ایکار نے نیوز میوز کو بتایا کہ حملے کے وقت ان کے پاس اپنا ذاتی اسلحہ تاہاں جس کی وجہ سے انہوں نے نہ صرف اپنی دفعہ کی بلکہ پچاس سے زائد طلبہ کو بھی بچایا تھا بسی کے موقع پر شہید ہونے والے افراد کی مغفرت اور بلندرجات کے لئے دعا مانگی گئی بچا خان اینورسٹک کے شہادہ کو خراج عقیدت پیش کیا گیا ہے تاہم سٹورنٹس کا مطالبہ تکے شہادہ کے لائے عقین کو ان کا حق دیا جائیں کیمرمین علبزب حیمد کے ساتھ لئے کے مدھے در نیوز میوز چار سلوہ